سلام علیکم امتو لیور کاتو آج کا جو ہمارا سلو ہے یہ بہت امپورٹنٹ سلو ہے کہ ہم ہائیڈرال جن سے پاسکلزلا ہے اس کو کہاں کہاں استعمال کر سکتے ہیں اس کے اپلیکیشنز کیا ہیں تو یہ سیون پرنٹ فائی پرنٹ تری سلو ہے اپلائے انڈیمونسٹریٹ دی یوز اوف پاسکلزلا تو سیون پرنٹ فائی پرنٹ ون میں میں نے آپ کو پاسکلزلا کے بارے میں بتایا تھا کہ جب پاسکلزلا یہ پاسکلزلا یہ سائنٹس تھا جس کے نام پہ یہ لا ہے یہ کہتا تھا کہ جب ہم کسی بھی چیز کے اوپر فورس اپلائی کرتے ہیں تو وارٹر جن سے ہے یا لیکورڈ جن سے ہے وہ کوئی بھی لیکورڈ ہو وہ ہر ایک ڈیریکشن میں ایک ہی پریشر کے ساتھ ٹرانسمنٹ ہوتا ہے یعنی کہ اس میں جو پریشر ہے وہ ہر ایک جگہ کا ایک جیسا رہے گا پاسکلزلا ایسی نیومرس اپلیکشنز اب ہم اس کی اپلیکشنز جن سے ہیں اس کو سٹیڈی کرنے لگے ہیں پاسکلزلا ایسی نیومرس اپلیکشنز انہار ڈیلی لائف سچ از آٹو موبائل ہائیڈرالک بریک سسٹمز ہائیڈرالک جیکس ہائیڈرالک پریسیز اور آدھر ہائیڈرالک مشینز سچ از ہائیڈرالک ایکسکیویٹرز تو یہ بک پہ پکچر بنی ہوئی ہے اس کی جو مٹی وغیرہ اکھانے کے لئے یوز کرتے ہیں یا پتھر وغیرہ اٹھانے کے لئے یوز کرتے ہیں ہائیڈرالک ایکسکیویٹر جن سے وہ یوز ہوتی ہے تو یہ نیومرس کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت زیادہ اپلیکشنز ہیں ہماری زندگی میں جس میں پاسکلزلا یوز ہوتا ہے تو سب سے بڑی اپلیکشن جو اسی ہے ہائیڈرالک پریسیزم کی ہے لیکن جو ہم یہاں پہ سٹیڈی کریں گے اس کی اپلیکشنز بتا سکتے ہیں وہ ہے ہائیڈرالک پریس یعنی کہ کس طریقے سے ہم کسی چیز کو پریس کر سکتے ہیں اس کو دبا سکتے ہیں سر روئی ہوتی ہے اس کا والیوم زیادہ ہوتا ہے دینسٹی کم ہوتی ہے اس کو پریس کر کے ایک جانے دوسرے جارے لے کر جاتے ہیں ونہاں لے کر جانا مشکل ہوتا ہے تو دس مشین ورکس اون پاسکلزلا تو یہ مشین جن سے یہ پاسکلزلا کے اوپر ورک کرتی ہے تو اس کے دو سلنڈر ہوتے ہیں یہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا پکچر کے اندر تو ان کے کراس سکشنل ایریا یعنی کہ جن سے ایریا ہوتے ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں کراس سکشنل ایریا اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ سرکلر ہوتے ہیں اور اس کو سامنے سے دیکھیں تو یہ ایسا رہتا ہے اس سے کٹے ہوئے ہیں اور ایک کو آپ کپیٹل اے کہیں گے کیونکہ وہ سمال ہوگا اور ایک کو کپیٹل اے کہیں گے کراس سکشنل ایریا کو کیونکہ وہ لارج ہوگا تو جس کو ہم نے کپریس کرنا ہوتا ہے دبانا ہوتا ہے اس کو بڑے ایریا کو اوپر رکھتے ہیں تو فورس ایف وان ایز اپلائیڈ او پسٹن اف سمال کراس سکشنل ایریا ای تو جنسی فورس ہمیں خود اپلائی کریں گے وہ تھوڑی اپلائی کریں گے کیونکہ ایریا تھوڑا ہوگا تو جب تھوڑی سی فورس اپلائی کریں گے تو دوسری طرف جا کے ایک جیسے پریشر کی وجہ سے زیادہ فورس بن کے اس کو پریس کر دے گی دی پریشر پی پروڈیوس پر سمال پسٹن ایز ٹرانسمیٹیڈ ایکویلی ٹو دی لارج پسٹن تو جنسی پریشر پی ہم جو پروڈیوس ہوگا اس کے اندر وہ سمال پسٹن سے ٹرانسمیٹ ہوکے تو ایکویلی طور پر لارج پسٹن کی طرف جائے گا تو جتنی ہم فورس لگا رہے ہوں گے اس سے بہت بڑی فورس جنسی ایف ٹو بن جائے گی اور وہ جنسی ہے دوسری طرف لگ رہی ہوگی تو اب میں آپ یہ سارا سمجھاتا ہوں پکچر کے ذریعے سے کہ کس طریقے سے یہ ورک کرتا ہے یہ ہائیڈالک پریس کی پکچر ہے تو یہ ہمارے جنسی نا اس کے اندر ہم نے لیک وڈ بھرا ہوا یہ سارا اندر لیک وڈ ہے اس میں پانی نہیں ہوگا کوئی بھی ایسا لیک وڈ ہوگا جو کہ تھوڑا تھک ہوتا ہے وہ لیک وڈ ہم لیں گے یہاں پہ پانی بھی لے سکتے ہیں لیکن اس کے اوپر اتنی اچھی اس طریقے سے آپ کو ریزرٹ نہیں ملتا اس لیے اس میں لیک وڈ وہ لیں گے جو تھوڑا تھک ہوں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ دو ہمارے پاس پسٹن ہے ایک یہ اے پسٹن ہے جس کا ایریا کیپیٹل اے ہے اور اس کے اوپر پریشر جو آپ کی جو پریشر ہے پی انٹو اے وہ اس کے اوپر لگ رہا ہے یعنی فورس جو انسی ہے پی اس اکل ٹ اوپر اے ہوتا ہے تو ایف ٹو جو انسی ہے وہ یہاں پہ جو انسی ایف پی اے کی شکل میں یہاں پہ لگ رہی ہے تو جتنا پریشر یہاں پہ ہوگا اتنا ہی پریشر یہاں پہ ہوگا ٹھیک ہے جی تو یہ پی اے پی پریشر ملٹیپلایب ہے کیپیٹل اے اس لیے لیکھا ہے کیونکہ اس کا ایریا بڑا ہے یہ پی پریشر جو لکھا ہے یہ سمال اے کی وجہ سے سمال پسٹن کی ایریا کم ہونے کی وجہ سے لکھا بھی ہے یہاں پہ ہم فورس اپلائی کریں گے ایف ون اس پسٹن کے اوپر جب وہ نیچے جائے گا ادھر پریشر پروڈیوس ہوگا جتنا پریشر ادھر پروڈیوس ہوگا اتنا ہی پریشر جو انسی ہے ادھر ٹرانسمنٹ ہوکے اس سارے لیکوڈ کے اوپر جائے گا اور یہ اس کو اوپر کی طرف موو کروائے گا جب یہ اوپر کی طرف موو ہوگا تو ہم نے یہ اوپر سے اس کو بند کیا ہوا ہے اس کو بند کیا ہوا ہے اچھا طریقہ سے اس طرح سے اس کو سر جوڑا ہوا ہے اور اس کے اندر جنسا یہ پسٹن ہے پسٹن کے اوپر جنسا یہ وہ چیز ہے جس کے اوپر ہم یہاں پہ روئی رکھیں گے تو یہ جب اوپر جائے گا تو روئی جنسی ہے وہ پریس ہو جائے گی وہ دب جائے گی یا روئی ضروری نہیں ہے کوئی بھی چیز ہم نے پریس کرنی ہو اس کو ہم یہاں پر رکھ سکتے ہیں تو یہاں پر ایف ٹو جو اسی فورس ہے وہ اوپر کی طرف لگ رہی ہوگی یہاں سے ہم ایف ٹھوڑی فورس یہاں پر لگائیں گے جو کہ ایک بڑی فورس کے طور پر یہاں پر کیونکہ ایریا بڑھا ہو جائے گا فورس بھی یہاں پر بڑھ جائے گی لیکن پریشر جتنا ادھر ہوگا اتنے ہیدھر لگ رہا ہوگا تو جو فورس ہے وہ بڑی ہو کے یہاں پر اوپر کی طرف لگ رہی ہوگی تو یہ ایڈرالک پریس میں یوز کرتے ہیں اسی طرح سے یہی چیز جو انسی ہے اگر ہم دیکھیں تو ہم کار واش پہ جائیں تو ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ کار کو انہوں نے اوپر رکھا ہوتا ہے لیکن دوسری طرف سے فورس تھوڑی سی لگا رہے ہوتے ہیں لیکن بہت ہیوی کار جو انسی بڑی بڑی کاریں جو انسی ہیں وہ اوپر کی طرف اٹھ جاتی ہیں تھوڑی سی فورس لگانے سے وہ یہ ہوتا ہے کہ تھوڑی سی فورس یہاں پر اپلائی کرتے ہیں یہاں پر کار اوپر رکھ دیتے ہیں تو وہ جو فورس ہے وہ اوپر کی طرف لگتی ہے تو باری باری چیزیں جو انسی اس کو اوپر اٹھا سکتی ہے تو یہ جنسہ ہے ہیڈرالک پریس کا فینومنہ ہے کہ ایف ون ہم اپلائی کرتے ہیں تو پی سمال اے پروڈیوس ہوتا ہے پریسر تو ادھر پی کیپٹل اے پروڈیوس ہوگا اور پریسر پروڈیوس ہوگا اور یہاں پہ اف ٹو جو انسی ہمار پس آئے گی تو اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہم اس کو ڈیفائن کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم کہتے ہیں کہ پریسر آن پسٹن آف سمال ایریا اے پی ایس ایکل ٹو ایف ون اوور اے آپ کو پتا ہے کہ پریسر کا فارمولا جنسہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پی ایس ایکل ٹو ایف اوور اے لیکن یہاں پہ ہم ایف ون فورس جو لگا رہے ہیں وہ سمال پسٹن پہ لگا رہے ہیں ایف ٹو فورس جنسی پروڈیوس ہو رہی ہے وہ کیپٹل پسٹن پہ ہو رہی ہے بڑے پسٹن پہ بڑے ایریا پہ ہو رہی ہے اس لیے جب ہم سمال ایریا پہ پریسر جنسہ پروڈیوس ہوگا پی ایس ایکل ٹو ایف ون اوور اے ہوگا اور جو لارج پسٹن کے اوپر ہوگا یعنی ایریا لارج ایریا کے اوپر اے کے اوپر وہ P is equal to F2 over A ہوگا اب یہ دونوں P جو ان سے ہیں یہ برابر ہے دونوں میں اس جو P1 P2 نہیں لکھا ہم نے اس کو بلکہ P is equal to F1 over A P is equal to F2 over A لکھا اگر ان دونوں کو کمپیر کیا جائے تو میات کا یہ رول ہے کہ اگر ایک سائٹ برابر ہے تو دوسری سائٹیں بھی برابر ہوتی ہیں تو اس طرح سے میں نے نیچے دیکھیں comparing the two pressures میں نے ان کو pressures کو compare کیا تو میں نے اس کو لکھا f1 over a small a is equal to f2 over capital A تو ان دونوں کو compare کر کے میں نے یہ لکھتی ہے f1 over small a is equal to f2 over capital A تو اب ہم نے f2 نکالنی ہے f1 تو ہمیں پتہ ہوگی نہ ہم کتنی apply کر رہے ہیں f2 نکالنی ہے تو area کو اٹھا کے ادھر لے جائیں تو ہم area کو اٹھا کے لے جائیں گے f2 is equal to f1 over a multiply by capital A اب اس area کو ہم اس کے ان دونوں area کو کٹھا کر دیتے ہیں اور f کو لعدہ کر دیتے ہیں a over small a تو ہمارے پاس یہ جنسہ a over small a آیا ہے اگر ہم اس کو پر غور کریں تو capital A ہمیشہ بڑا ہوگا capital small a ہمیشہ چھوٹا ہوگا تو جب اس کو divide کر کے دیکھیں گے ہمیشہ ہمارے پاس value 1 سے بڑی آئے گی اس میں اسی ہم کہتے ہیں کہ since ratio capital A over small a is greater than 1 ہمیشہ یہ 1 سے بڑی ہوگی hence the force f2 that acts on larger piston is greater than force f1 تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو انسی force f2 ہے جو کہ larger piston کے اوپر apply ہو رہی ہے ایکٹ کر رہی ہے وہ greater ہوگی force f1 سے جو کہ smaller پر کر رہی ہے then that acts on smaller piston hydraulic system working in this way اگر hydraulic system اس طریقے سے کام کرے کہ ایک طرف تھوڑی force لگائی جائے اور دوسری طرف وہ بڑی force بن جائے تو اس کو کہتے ہیں force multiply تو hydraulic systems جو انسی ہیں جو بھی hydraulic systems ہوگا hydraulic break ہو جائے hydraulic press ہو جائے یا hydraulic cranes ہو جائے یا جو بھی ہوں ان میں یہی فنومنہ لگتا ہے کہ ہم تھوڑی force apply کرتے ہیں اور وہ جو انسی force ہے وہ بڑھ جاتی ہے کافی جس طرح سے اگر ہم 100 newton کی force apply کریں گے تو وہ 100 newton کی force جو انسی ہے وہ 10,000 newton بن جائے گی یعنی 4-0 ہو جائیں گے دو-0 جنسے ہیں وہ 4-0 بن جائیں گے اور اگر 10 newton کی force لگائیں گے تو وہ 100 newton ہو جائے گی اس طرح سے force multiplier جو انسی ہے یہ کلاتا ہے تو یہ ہمارا آج کا تاپک جس میں میں نے ایک پکچر بنا کے آپ کو hydraulic press جو انسی ہے وہ سمجھایا ہے کہ F1 جو انسی ہے وہ small area پہ لگے گا F2 capital area پہ لگے گا اور جو انسی ہے ان کے اندر pressure produce ہوگا وہ same ہوگا لیکن یہ forces جو انسی ہیں وہ کم وہ بڑھ جائیں گی ہم تھوڑی force apply کریں گے تھوڑے area کے اوپر لیکن جو liquid ہے اس میں transmit ہوگی یہی pressure جونسہ ہے transmit ہوگا اور وہ pressure جونسہ ہوگا capital A میں transmit ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ ہو جائے pressure زیادہ نہیں ہوگا بلکہ force زیادہ ہو جائے گی وہ force جونسی ہے جتنا زیادہ جانے کہ area بڑھتا جائے گا اتنی زیادہ force ہو جائے گی تھوڑی جونسی force ہے وہ بڑھ کے اتنی بڑھ جائے گی کہ force multiplier ہو جائے گی یعنی کہ بڑھ جائے گی بہت زیادہ تو وہ ہمارے پاس جونسی ہے f2 کی شکل میں آئے گی تو یہ hydraulic press کی picture بنا کے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کس طرح سے میں نے یہ دو equations جونسی ہیں p is equal to f1 over a اور p is equal to f2 over a یعنی کہ small area کے اوپر جو force pressure لگ رہا تھا اور capital area کے اوپر جو pressure لگ رہا تھا دونوں pressure تو same ہوں گے لیکن جونسی دوسری طرف کی equations ہوں گی وہ دونوں ہم برابر کر لیں گے compare کر لیں گے f1 over a small a is equal to f2 over capital a تو ادھر سے ہم پھر f2 اگر نکالنا چاہتے ہیں تو ایک اٹھا کے دوسری طرف لے جائیں گے تو یہ دوسری طرف چلا گیا اور اس طرح سے capital a over small a یعنی area کٹھے کر دی ہے اور force لیدہ کر دی تو capital a over small a ہمیشہ one سے بڑا ہوتا ہے اس لیے جونسی ہمارے پاس force f2 ہے وہ ہمیشہ بڑی آئے گی force f1 سے یعنی ہم تھوڑی force apply کر کے زیادہ کام لے سکتے ہیں تو یہ ہمارا ٹاپک تھا جس میں میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح سے ہم یہ جو Pascal la ہے وہ apply کر سکتے ہیں اور Pascal la کی کیا کیا applications ہیں اور اس کو کس طرح سے define کیا جا سکتا ہے جو hydraulic press جنسہ ہے اس کو میں نے define کیا یہاں پہ آپ کے سامنے ایک formula demonstrate کیا ہے تو اگلے lecture میں میں اس کے جنسے numericals ہیں جب solve کر کے آپ کو دکھاؤں گا تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں آپ کو پتا لگے گا کہ ہم force جنسی اگر 100 newton کی لگاتے ہیں تو ہمارے پاس جنسہ f2 آتا ہے یعنی کہ دوسری طرف جو force آتی ہے وہ multiplier کے طور پر آتی ہے یعنی کہ ten thousand بن جاتی ہے یعنی کہ وہ بڑی ہو جاتی ہے force اس کا مطلب تھوڑی تھی force ہم apply کر کے ہم زیادہ کام لے سکتے ہیں تو اس لحاظ یہ بہت دلچسپ اور بہت important جنسہ ہے law ہے جو Pascal la ہے جو ہم apply کرتے ہیں امید ہے کہ آپ کو سمجھ آگی ہوگی اسلام علیکم وحمد اللہ وبرکاتہ